بسم اللہ الرحمن الرحیمی اسلام علیکم سلطان عبد الحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو استمبول میں پیدا ہوئے وہ 1876 سے لے کر 1909 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصف پر فیض رہے تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری باعثر اور با اختیار خلیفہ کے دور پر جانا جاتا ہے جو اپناویین اپنی خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے اپنے اس منصف پر فائض ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں کئی محققین اس دورہ کو ان کے آنے والے دورے سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں کیونکہ اس دوران ان کے مشہدات سلطنت کے پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے آپ نے عربی اور فارس زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی اگاہی حاصل کی سلطان عبدالحمید آگست 1876 میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے تیرہ اگست 1876 کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر صلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا سلطان عبدالحمید ثانوی وہ وحید سلطان تھا جس کی کاپینہ میں اس کے سب سے قریبی وزیر غدار بھی اور قریبی وزیر ایسے بھی تھے جو سلطان عبدالحمید پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے وہ سلطان کے وزیر کم اور اس کے محافظ زیادہ تھے سلطان عبدالحمید نے ایک دن اپنے ایک مشیر سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کابینہ میں سے ایک ایسا وزیر اعلیٰ مقرر کروں جو میرے بعد بصورت اگر میں کہیں جاؤں یا سفر پر چلا جاؤں تو میرے بعد وہ وزیروں کو حکم دے سکے اور سارے وزیر اس کے محتاط ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ عوضہ کسی وفادار ایماندار اور قابل آدمی کو دیا جائے مشیر نے سلطان عبدالحمید کو کہا سلطان آپ ان سب کا امتحان لیجیے اور جو آپ کے امتحان پر پورا اتر جائے اس کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے تو سلطان عبدالحمید نے کہا میرے ان وزیروں میں سے دو خاص وزیر ہیں جو اقلمان وفادار اور اس قابل ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا اس سے پہلے میں ان دونوں کا وقت آنے پر امتحان لوں گا اور جو بھی میرے اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوگا وقت گزرتا گیا اور ایک دن سلطان عبدالحمید اپنے محل میں موجود تھا کہ سپاہی کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کہا سلطان عماری سلطرت کے ایک گاؤں میں ایک کھید میں دن دہارے ایک لڑکی کے ساتھ کسی ایک آدمی نے زبردستی زناح کیا اور اس کی عزت لوٹ لی یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گی اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ قاضی صاحب بھی اس مقدمے کو حل کرنے سے کاثر ہیں اور وہ گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سلطان عبدالحمید ہی حل کریں یہ سن کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ جا کر گاؤں والوں کو یہ میرا پیغام دے دو کہ وہ چاند دن سبر کریں ان کو انصاف بھی ملے گا اور جو مجرم ہوگا اس کو تمام گاؤں والوں کے سامنے فاسی پر لٹکایا جائے گا یہ سن کر اس کے بعد سلطان نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی دو وزیروں کو بھلایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے اور اس میں جو بھی کامجاب ہوا وہ میرا وزیر اعلیٰ مقرر ہوگا سلطان نے اپنے دو خاص وزیروں کو بھلایا اور اس میں سے ایک کا نام شرف الدین تھا اور دوسرے کا نام عثمان تھا سلطان نے دونوں کو اپنے پاس بھلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سلطرت میں ایک وزیر اعلیٰ مقرر کروں جو میری غیر موجودگی میں میری سلطرت کی امور کو چلا سکے اور ذمہ داری نبا سکے اس لئے میری نظر میں اس عہدے کے لئے تم دو ہی قابل ہو تم میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا لیکن تم دونوں کا اس سے پہلے امتحان لیا جائے گا اور تم میں سے جو بھی کامیاب ہوگا وہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوگا اور ان دونوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا سلطان کا حکم سر آنکھو پر سلطان معظم آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو سلطان نے کہا ہماری ریاست کے گاؤں میں سریعام لڑکی کے ساتھ کسی آدمی نے زبردستی ذرا کیا یہ معلوم نہیں کہ وہ آدمی کہاں کا ہے گاؤں کا بھی ہے یا کسی اور علاقے سی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس خیت کا مالک اس بارے میں بلکل لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے تم دونوں جاؤ اور اپنے اپنے طریقے سے اس مجرم کو ڈھونڈ کر میرے سامنے حاضر کرو وہ دون وزیر اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے سب سے پہلے جو شرف الدین تھا اس نے اپنے چاند سپائیوں کو ساتھ لیا اور اس کھیت کی طرف چل پڑا جہاں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی گئی شرف الدین نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ جیس جگہ پر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی اسی جگہ پر ایک گھڑا کھوڑو اور گھڑا کھوڑ کر اس گھڑے میں مردہ جانوروں کو ڈال دو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم اس کے اوپر مٹی نہ ڈالنا شرف الدین وہاں سے چلا گیا اور کہا جب یہ کام مکمل ہو جائے تو مجھے خبر دینا سپائیوں نے وہ کام چند رموں میں مکمل کر لیا اور شرف الدین کو بتایا کہ حضور آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کھیت کا مالک جو اس گاؤں کا زمیدار تھا وہ اپنے گھوڑے پر سوار وزیر شرف الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا سلطان معظم کے اکلمان وزیر تمہارے سپائیوں نے میرے کھیتوں کے درمیان میں گڑا کھوڑ کر اس میں مردے ڈال دئیے کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں یہ سن کر سلطان کے وزیر نے کہا ہمیں کیا معلوم تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ گڑا میرے سپائیوں نے کھوڑا اور اس میں مردے بھی میرے سپائیوں نے ڈالے یہ سن کر اس نے کہا مجھے میرے مزدوروں نے بتایا کہ وزیروں کے سپائیوں نے وہاں گڑا کھوڑا اور اس میں مردے جانور ڈال دئیے یہ سن کر وزیر شرف الدین نے کہا اے ظالم آدمی ایک چھوٹا سا گڑا کھوڑنے پر اور اس میں مرے ہوئے جانور ڈالنے کی خبر مظلوم لڑکی کے ساتھ کسی ظالم انسان نے زیادتی کی اور اس کی عزت کو لوٹ لیا لیکن اس کے بارے میں نہ ہی تمہارے مزدور جانتے ہیں اور نہ ہی تون کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں تو زمیندار سر جگہ کھڑا ہو گیا اور وزیر شرف الدین نے کہا کہ اگر شام تک ان مجرم کا پتہ نہ لگایا گیا تو میں آ کر تیرے سارے کھید گھوڑوں کے پیروں سے رون دوں گا اس سنکر زمیندار وزیر کے قدموں میں گر پڑا اور کہا حضور گجے میرے مزدوروں نے اسی وقت بتا دیا تھا لیکن وہ نوجوان میرا بھانجا تھا اسی وجہ سے میں نے ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا لیکن میں اپنے بھانجے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھا سکتا اب ادھر شرف الدین جان چکا تھا کہ مجرم کون ہے لیکن اس نے اس کا نام راز میں رکھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی وزیر عثمان بھی قاتل پر کس لائے عمل سے پہنچتا ہے ابھی یہی وہ باتیں کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے وزیر شرف الدین کو آ کر خبر دی اور کہا کہ عثمان وزیر نے تمام قوم والوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور کچھ خاص کرنے والا ہے وزیر شرف الدین بھی اسی گاؤں کی طرف چل پڑا اور گیا تو دیکھا وزیر عثمان بہت بڑے حجون کے درمیان میں ایک دنبہ کھڑا کیا ہوا ہے اور سب گاؤں والوں کو کہا کہ تم ایک ایک آدمی کتار میں آ کر اس دنبے کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے جانا اور دنبے سے جو بھی مجرم ہوگا وہ جیسے ہی دنبے کی پیٹ پر ہاتھ پھیرے گا تو دنبہ شور مچانا شروع کر دے گا اور دنبے کی حرکات سے پتا چل جائے گا کہ کون مجرم ہے کیونکہ یہ شاہی دنبہ ہے جو سلطان کو پروسی بادشاہ نے دیا اب گاؤں والے باری باری اس دنبے کے پاس سے گزرتے گئے اور اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے گئے تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ایک آدمی وزیر کے ایک سپاہی کے پاس سے گزرا تو سپاہی نے پکڑ لیا اور وزیر عثمان کو کہا کہ حضور یہ آپ کا مجرم ہے جب گاؤں والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا یہ اسی زمیندار کا بھانجا ہے جس کی فصلوں میں لڑکی کی عزت لوٹی گئی وہ نوجوان چیخنے چلانے لگا کہ میں مجرم نہیں ہوں جب میں نے ہاتھ پھیرا تو دمبے نے تو کوئی حرکت ہی نہیں کی تو پھر تم مجھے کس ثبوت کی بنا پر پکڑ رہے ہو تو وزیر نے اس کے ہاتھوں کو سونگا اور کہا ارے بے وقوف یہ کوئی خاص دمبہ نہیں بلکہ ایک عام سا دمبہ ہے اور میں نے اس کی پیٹ پر ایک ایسی خجبو لگائی تھی جس کو چھوٹے ہی وہ دوسرے آدمی کے ہاتھ سے آنے لگتی ہے لیکن تمام گاؤں والوں نے اس کی پیٹ پر ہاتھ لگا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں سے خجبو آ رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں سے وہ خجبو کو اس کو محسوس نہ ہوئی یہ میرا سپاہی خجبو کو سونے کا بہت ماہر ہے اس لئے مجھے پتا چل گیا کہ تم ہی مجرم ہو اب وزیر شرف الدین بھی خاموش نہ رہ سکا اور کہا کہ میں پہلے ہی سے معلوم کر چکا ہوں کہ یہ مجرم ہے اور اس بات کا گواہ زمیندار جو کہ اس کا معمو ہے وہ بھی جانتا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم اس مجرم تک کیسے پہنچو گے اب دون وزیر اس کو پکڑ کر سلطان عبدالحمید کے پاس لے گئے اور اس کو سارا معجرہ سنایا تو سلطان عبدالحمید نے کہا کس امتحان میں تم دونوں کامیاب ہوئے یادہ تمہیں کس یا اور امتحان سے گزار کر وزارت اللہ کا عودے کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے اس نوجوان کا سر کاٹ کر گوھ کے چوراہے پر لٹکا دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی نوجوان ایسا قدم نہ اٹھا سکے موسیقی